الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی رسول اللہ و علیہ و صحابہ اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی عمری وخلال عبدتم ملی ثانی یفقہو قولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں اور جو ہمارے اوپر ازمائشیں آتی ہیں ان کی کل حکمت کیا ہوتی ہے وہ سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں جانتا مجھے اپنی پرشانی ہوگی کسی اور بندے کو اپنی پرشانی ہوگی ہر قوم کو ہر علاقے کو ہر شہر کو ہر ایک کو اپنے اعتبار سے اس کو ایک چیلنج فیل کر رہا ہوں گا وہ ہم مسلمان اس کو اور طرح سے انٹرپریٹ کریں گے کوئی اور مذہب والے کسی اور طرح سے انٹرپریٹ کریں گے لیکن اس کی کل اجتماعی طور پر حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات کیوں پیدا کیا تھے یہ سو فیصد صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا تھا اور خاص طور پر ابھی جو کلیمٹی آئی ہے وہ کوئی طفان نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سمندر باغی ہو گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ زمین نے انکار کر دیا ہے کہ انسان کو ہم نے نہیں اپنے اوپر کھڑے ہونے دینا یہ جو کلیمٹی ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو کہ نظر بھی نہیں آسکتے اور نظر آنا دور کی بعد جو اور مخلوقات نظر نہیں آسکتی سنگر سیللر آرگنیزم جتنے بھی ہیں بیکٹیریا بھی ہو گیا جتنے بھی ہیں یہ ان کے اندر بھی بہت چھوٹی چیز ہے یہ ان کے اندر بھی بہت چھوٹی چیز ہے کہ اس کے وجود کا بھی نہیں پتا لگ سکتا نومل مایکروسکوپ کے اندر جب تک سوپر الیکٹرون مایکروسکوپ نہیں استعمال ہوں گے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہو سکتا یہ کیا چیز ہے یہ ہے وہ چیز جو اتنی چھوٹی ہے اس نے ایک تہل کا مچا کر رکھا ہے اگر ہم سٹیٹیسٹیکس کی بات کریں آداد و شمار کی بات کریں تو 158 کنٹریز سے زیادہ تچ ہو چکے ہیں ان کے اندر کنٹریز بھی ہیں اور ٹیرٹریز بھی ہیں جنہوں آئیلنڈز ہو گئے یا کوئی ایسے جو دسپیوٹڈ ایریاز ہیں یا شپس ہو گئے جن کے اندر کوئی ایشیو ہوا تھا ایسا 158 ایٹ تو 171,000 کا فگر کروس ہو گیا یعنی ایک لاکھ 71,000 بندہ جو ہے وہ اس سے ایفیکٹ ہوئے اگر ہم ڈیٹس کی بات کریں تو ساڑھے چھ ہزار کا فگر کروس ہو گیا پرسنٹیج کی اتبار سے الحمدللہ وہ پرسنٹیج کم ہے کہ ڈیٹس اس کی کم ہے ٹو پرسنٹ سے لے کے تھری پرسنٹ تک مورٹیلیٹی ہوئی ہے ڈیٹس ہوئی ہیں اس کے اندر اور وہ بھی علاقوں کے اتبار سے کچھ جگوں پر بہت اچھا سکسیس ریٹ رہا ہے اٹلی کے اندر اچھا نہیں جا لیکن جو ایمپیکٹ پڑا ہے پوری دنیا کی ٹیبل رک گئی ہے کم ہوتی جا رہی ہے شہر کے شہر لاکڈ آن کی طرف جا رہے ہیں کتے بڑی بڑی جو جو سٹاک ایکسچینج ہوتی ہیں ان کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہوئی جس طرح انڈیا کی کل پرسنوں کی بات ہے یہ جو لاسٹ کلوزنگ ویکنڈ تھا سٹارٹ ہوا ویدن منٹس انہوں نے اگدم سے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا کیونکہ ٹین پرسنٹ سے زیادہ فال اگدم سے آیا تو اس آدھے اس کو روک دیا گیا نیو یورک فرانس لنڈن یہ وہ شہر جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا وہ لاکڈ آن کی طرف ہے اور ٹرو سنس کے اندر ہی کہا جا سکتا ہے کہ بیانڈ بارڈرز بیانڈ ریشل ڈیویجن بیانڈ ریلیجیس ڈیویجن بیانڈ لنگویسٹک ڈیویجن ہر اعتبار سے ہر گروپ آف پیپل کو اور ایک ایسی کنڈیشن بن گئی ہے کہ جس سے امیر غریب انچی ذات نیچی ذات مسلم غیر مسلم جترے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایک سے ایکولی ایفیکٹیو ہوئے ہیں اتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر ہاتھ تھوڑی سی اواد کریں گے اسلام کی روشنی کے اعتبار سے بھی لیکن اسلام سے پہلے ہم تھوڑا سا سٹارٹ لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے کرونا وائرس جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو وائرس جس طرح بیکٹیریا ہے اور جس طرح وائرس ہے دونوں ہمارے اعتبار سے ہمارے لیے کیا ہیں بیماریاں یہ دونوں بیکٹیریا جو ہے وہ ریلیٹیو بڑا ہوگا زیادہ اور طرح سے ہینڈل کیا جائے گا انٹائلی ڈیفرنٹ ہے اور وائرس جو ہے وہ انٹائلی ڈیفرنٹ ایک اللہ تعالی کی کرییشن ہے جو دبائیاں بیکٹیریا کے لیے موثر ہوتی ہیں ایفیکٹیو ہوں گی وہ وائرس کے لیے ہرگیز بھی ایفیکٹیو نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں ڈیفرنٹ قسم کی سٹرینز ہیں بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے وہ اور وائرس جو ہے اس کے اندر کیونکہ وائرل ڈیزیزز عام طور پر کیا ہوتی ہیں کہ اگر آپ وائرل ڈیزیز کھاتے ہیں تو انٹی بائٹیکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کھانے کا اور جو دعائیاں دوسری ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے لیے ویکسینز ہوتی ہیں اور ویکسینز بھی زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی ایسے بنائی ہے کہ ہماری باڈی رلائے کرتی ہے اس کے اوپر کہ آپ کو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری ہو گئی اب آپ کی باڈی کی جو ایمیونٹی ہے وہ ویڈ ٹائم سیلف دیفنس وہ ڈیویلپ ہوگا اور وہ اس بیماری کو اوپر کام کر لے گا ویڈ ٹائم اور جس بیماری کو اوپر ٹیک کر لیا اس نے جس طرح مثال کے طور پر اگر چکن باکس ہوئے تو دوبارہ لائف میں کھا جاتا ہے کہ نہیں ہوں گے بہت کم چانس ہے کیونکہ اس کی جو ایمیونٹی آپ کی باڈی نے سیکھ لی ہے وہ بہت لانگ عرصہ تک چلتی رہ گیا وہ ویکسینز بھی ہیں اس کے لیے لیکن اس کے ایمیونٹی ڈیویلپ ہو جائے گی پھر کئی ویکسینز ایسی ہوتی ہیں جس طرح پولیو کے کیس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ پولیو ہی انجیکٹ کرتے ہیں لیکن ڈیڈ پولیو آپ سمجھ رہے گئے ہیں جب وہ آتا ہے وہ تو ایکٹیبلی کام نہیں کر رہے گا لیکن ہماری باڈی اس کو سمجھ جاتی ہے اور اگدام سے اس کے خلاف اپنے اندر جو ایمیونٹی ہے وہ ڈیویلپ کر لاتی ہے بی سیلز کر لاتی ہے اس سے فائٹ پیک کرنے کے لئے کرونا وائرس ان تمام وائرسز کے گروپ کو کہا جاتا ہے جو اینیملز سے ہیومنز اس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں اینیملز اور ہیومنز میں ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ اور اس کے ٹریسز بہت پرانے ہیں نائنٹین سکسٹیز سے آگے ویڈ ٹائم بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے یہ پچھلے جو ٹو تھاؤزن کا سٹارٹ ہوا تھا تو سارز وائرس آیا تھا مرز وائرس آیا تھا ایمی آر ایس یہ وائرسز جو آیا تھے یہ بھی اینیملز سے ٹرانسفر ہوئے تھے چائنہ میں ہی زیادہ افیکٹ ہوا تھا اور اگر آپ قرآن کی آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کو اور جو دعویٰ ہے جو کہنا ہے کہ سارز وائرس کیوں آیا تھا مرز وائرس کیوں آیا تھا یہ کرونا یہ والا وائرس کیوں آیا جس کا نام ٹیکنیکل نام کوویٹ سی او وی آئی ڈی کوویٹ ٹائنٹین ہے یہ کیوں آیا تھے تو اس کے لیے جو سب سے ایزی کہا جا رہا ہے چائنہ کے اندر جو وہ اینیملز کی جو مارکٹ ہیں ان کے اندر ہر طرح کے انیملز ہیں وائل لائف بھی اینیملز بھی ریپٹائلز بھی اور ہائیجین کا خیال نہیں ہے تو اس لیے وہ ایک جانور سے دوسرے جانور کنڈیشنز ہائیجینی کے لیے اچھے نہیں ہیں تو دوسرے کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے جانور دوسرے کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ملٹیپل اینیملز سے ٹرانسفور ہو کے آتے ہیں اور زیادہ تر کیسے میں سارز اور پہلے والے وائرسز ان کے اندر بھی بیٹس ایک کامن رہی ہے چیز کے بیٹ تھی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی آیت 168 کے اندر کہا ہے یا یوہن ناس قلوب ممہ فی الارز حلالن طیبن اے لوگو تمام لوگو جو ہم نے زمین میں حلال اور طیب تمہارے لیے رکھا ہے اس میں سے کھاؤ اس امانوں کی بات نہیں وہ سب کی بات ہو رہی تمہاری صحت کے اعتبار سے انبائرمنٹ کے اعتبار سے تمہارے لیے ہر اعتبار سے وہ چیز اچھی ہے جو ہم نے حلال طیب بنائے اس میں سے کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَان اور ہرگِ شَيْطَان کی قدموں کی پیر بھی مد کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين پیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے چائنہ اس چیز میں کیوں مبتلا ہو گیا آخر چائنیز ہر چیز کیوں کھا جاتے ہیں ہر اینیمل کیوں وہ کار رہتے ہیں اس کی ابتدا جو ہے وہ کیا تھی وہ ابتدا یہ تھی کہ جب کومنیزم کا دور تھا چائنہ میں سیکسٹیز کا دور امیزن کریں ففٹیز کا دور امیزن کریں کھیر سالی بھی ہے مشکل حالات بھی ہیں تو چائنہ نے کیا کیا کہ اپنی جو اینیمل بیس ہے کہ ہر ملک جس طرح پاکستان کہنا ہے کیٹل فارمنگ ہو گئی لائف سٹاک کس کس کے اوپر ہوگا چائنہ نے اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیا اپنے گورنمنٹ کے اس کے اندر رہتے ہوئے اور کومنیزم ہونے کے باوجود پرائیوٹ سیکٹر کو بھی انوائٹ کیا کہ آؤ آپ لوگ بھی اس میں پارڈیسپیٹ کرو تو حلاظہ ہر طرح کا جانور دنیا جہان کے جانور ریپٹائلز سے لے کے کیڑوں سے لے کے تو فلائنگ برڈز انسیکٹس اور جو ایون جو کارنویس اینیملز ہیں ان تک بھی جو مرضی ہو سکتا ہے ہر ایک کے اوپر فارمنگ ہوگی ہر چیز کی امپورٹ ہوگی ایکسپورٹ ہوگی اور یہ معاملہ بڑھتا رہا تھا ان کو کیا خوف پڑ گیا تھا اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب خطاب کر رہے ہیں آپ پہ تو کہہ رہے ہیں شیطان کی اس وصف سے میں مت آنا رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور طیب ہے اس کے سورسز انف پہ تمہیں ملیں گے دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے بغیر بھوکے مر جاؤ گے لیکن بارالخطوات شیطان اس ابلیس نے شیطان نے وصف سے انسان کو دے کے اس طرح کا خوف کہ اس کے بغیر تو گزارہ نہیں ہو سکے گا اور اس کے اندر ملاوث ہو گئے 168 آیت یہ تھی 172 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں وہی بات لیکن ساتھ آگے کیا ہو گیا وَشْكُرُوا لِلَّهِ اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تم تو اس پہ اتفاق کرو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کرو اِن کُن تُم اِیَّاہُ تَعْبُدُون اگر تم واقعی صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پھر اس پہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں ان کی پیچھے مت چلنا شروع ہو جانا جو خطوات شیطان پہ چلنا شروع ہو چکے ہیں تو اس طرح یہ ایک فاؤنڈیشن اس کی بنتی ہے کرونا وائرسز کی کرونا وائرسز کی فاؤنڈیشن بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے اینمل اور ہیومن اور اس طرح کی کلوز کانٹیکٹ اور اس کی وجہ سے اس کی پاسیبیلیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی اب جو سٹیٹسٹکس ہیں کہ دنیا کے اندر اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے پوری اکانومیز امپیکٹ ہو رہی ہیں اس سے کیا طرح ٹیبل بینڈ ہیں ٹوریزم کی انڈسٹری فود انڈسٹری ٹریڈ انڈسٹری ایک پینک کریئٹ ہویا اب ہے لوگ گروسریز میں جا رہے ہیں جبکہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر ابھی آنے سے پہلے دیکھا تھا ہے کہ ایک سو پانچ کیسز ہوئے ہیں ٹوٹل اور سندھ کے اندر زیادہ کیسز ہیں میکسیمم کیسز سندھ کے اندر ہیں پنجاب کے اندر ایک لاہور کا کیس آیا تھا اور اسلامباد کے اندر دو کیسز ہیں لیکن یہاں پر بھی لوگ دیکھیں پینک میں آ گئی ہیں کہ گروسریز ایکسٹر خرید لو فلانی چیز خرید لو تو وہ چیز جو کہ نظر بھی نہیں آ سکتی جو کہ نظر آنا دور کے بعد الیکٹرون مائٹوسکوپ کے لابہ بھی کسی چیز سے نظر نہیں آ رہی اس چیز نے اتنا زیادہ پینک کریٹ کا دیا ہے اور یہ بالکل اتنا پینک کریٹ کیا ہے کہ جو خبریں بتائی جائیں گی اس دوران کہ اتنے لوگ افیکٹ ہو گئے ہیں اتنی ہلاکتیں ہوئیں یہ سب کچھ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہوگا بائی در ٹائم یہ لیکچر اپلوڈ ہوگا کسی اور کو سننے کو ملے گا یہ سب کچھ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہوگا کون سوڑ سکتا تھا کہ یورپ کے اوپر ٹریول بین لگ رہا ہوگا امریکہ لگا رہا ہوگا ٹریول بین کے اوپر WHO World Health Organization نے یورپ کو اپی سینٹر قرار دے دی ہے اس کا کہ میجر کرائیسز یہاں پر آئیں گے سپین نے بھی لوگ ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اتنے سکولز اور اتنا کچھ جو ہے وہ یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ میں میرے پیرنٹس میرے گرینڈ پیرنٹ یا وہ جنریشن وہ سب لوگ جو زندہ ہیں کسی نے بھی یہ حلاق پہ نہیں دیکھے ہوں گے آج تک اور اس میں ٹیکنالوجی کا بھی بہت زیادہ رول ہے ایک پہلے وائرس آیا تھا سپینش فلو تھا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مارڈرن نیلیٹیوڈی مارڈرن ٹائمز کے اندر جس نے بہت زیادہ حلاقتیں کی تھی تقریبا آج سے سو سال پہلے اگر بہت پریسائز ہو جائیں تو نائنٹین ایٹین کی بات تھی تو آپ تک لئے ایک سو دو سال پہلے کی بات ہو گئی لیکن کرونا وائرس نے جو پرولمز کریئٹ کی ہیں یا کوویڈ نائنٹین نے جو پرولمز کریئٹ کی ہیں وہ اتنی زیادہ بیونڈ ایمیجنیشن انپریسیڈنٹیڈ کیوں ہیں کیوں کہ اب ٹریول اتنا فاسٹ ہو گیا اور اب کمیونکیشن نتی فاسٹ ہو گئی ہے ایک گروپ آف پیپل جو کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بیس لوگ اگر ٹریول کرتے ہیں بیس کے پیس ایفیکٹیز ہیں تو وہ دنیا کے بیس ممالک میں ٹریول کریں تو وہ ویدن ٹوئنٹی فور آورز کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں اس چیز کے ایمپیکٹ کو کیونکہ کوویڈ نائنٹین ابھی بہت ریسنٹ ہے اس کے اوپر زیادہ ریسرچ کا ٹائم ہی نہیں مل سکا انفرچنٹلی پاکستان کے اندر تو ریسرچ کا سمپلی کہہ سکتے ہیں محول ہی نہیں ہے باہر کے ممالک کے اندر جہاں پر فسیلٹیز بھی ہیں جہاں پر گورنمنٹ کے بجٹس بھی ہیں تو وہاں پر جہاں ریسرچ ہو رہی ہے ادھر بھی انفر ٹائم نہیں مل سکا کہ اس کو صحیح طرح سے ٹریس کر سکیں کہ اس کا سٹرین کیسے بنا یہ کس طرح آگے بڑھا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم اور آگے سٹڈی کرتے ہوئے یا اور انڈرسٹین کرتے ہوئے کہ وائرسز جس طرح ایوالف کرتے ہیں اپنے آپ کو اور وائرسز آگے بڑھتے ہیں ایمپروف کرتے ہیں اپنے آپ کو ایوالف کرنا جسے ہم کہتے ہیں لیکن ایوالف سے زیادہ وہ میوٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ہی کاپی کرتے ہوئے بگڑتے ہیں شکل بگڑتی ہیں یا وہ ڈیفرنٹ ہوسٹ ایسا ہیومنیک ہوسٹ ہے جس کے اندر وہ وائرس آگیا ایسا پیراسائٹ آگیا تو ہوسٹ سے ہوسٹ پہ بھی جب وہ مووٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اندر کنسیڈر کرتے ہیں ایک سرے زیادہ نہیں کروانا چاہیے اپنا یا اس طرح کی جو مشینز ہوتی ہیں وہ میٹل ڈیریکٹر ان کو بہت زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیسٹورشن پیدا کریں گے آپ کے باڈی کے سیلز کے اندر کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا کریں گے کوئی نہ کوئی موٹیشن ڈالتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹر ہیں وائرسز خود بھی موٹیشن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چینج کرتے رہتے ہیں یہ بجائے ہے کہ فلو سے آج تک جان نہیں چڑھائی جا سکے کیونکہ وہ ہماری حشہ اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے ویڈ میوٹیشن بڑھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہوا اب اس کے بارے میں جو چند میٹس ہیں اور چند چیزیں جو کہ کنفیوزنگ ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ صرف سردیوں کا ہے گرمیوں میں اس نے کچھ نہیں کہنا یہ ایک میتھ ہے اور اس کا اظہار اب جا کے ہونا شروع ہو گیا اور ریلائز ہونے شروع ہو گیا یہ بات کہ جو ممالک جہاں پہ گرمی بھی ہے جسنا اب ایریبین جو کنٹریز ہیں ایریبین پیننسولا اس کے کنٹریز وہاں پہ اب 30 ڈگری ٹیمپریچر اور اس طرح پلاس جانا شروع ہو گیا ہے جس کو ہم سمرز والا سیزن شروع ہو رہا ہے وہاں پہ گرمی آ رہی ہے تھنڈ نہیں ہے وہاں پہ اس کی گروت بڑھ رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے چلیں یہ تو ایک اور بات ہے آسٹریلیا کے اندر آپ دیکھیں سدن ہیمسفیر دنیا کا وہاں پہ سمرز ہے ہمارے ہاں بینٹرز ختم ہو رہا ہے وہاں پہ سمرز اب ختم ہونے کی طرف ہوگا وہاں پہ بھی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ ایک میتھ ہے کہ شاید یہ وائرس جو ہے وہ صرف گرمیوں سردیوں تک ہے گرمیوں میں اس نے ختم ہو جا رہا ہے یہ سب سے زیادہ ورنربل جو لوگ ہیں وہ ہوں گے یا اولڈ ایج کے لوگ ہو گے یا چھوٹی عمر کے بچے ہو گے اس لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے در بھی اے پی آس اور باکی سکولوں نے جلدی جلدی شام جو اپنی مونٹسیری کلاسز ہیں وہ آف کر دی ہو رہا ہے یا کلاس 1 تک چھوٹیاں دے دیں 2 تک چھوٹیاں دے دیں اب بالکل جو ریسنٹ ڈیٹاپ سامنے آ رہا ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پرابیلی جو چھوٹے بچے ہیں وہ سب سے بیسٹ اس میں جا رہے ہیں جو ریلیٹیوی جو چھوٹی جنریشن ہے وہ اس میں زیادہ بہتر فائٹ بیک کر رہی ہے اس کو اب کیا ان کو ایفیکٹ نہیں کر رہا یا ان کے اوپر ایمپیکٹ کم آ رہا ہے جس طرح کے جو چکن پاکس اور ایسے بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی عمر میں اگر ہو جائے تو اس کا کم اظہار ہوتا ہے کم دانے نکلتے ہیں کم تکلیف ہوتا ہے کم بخار ہوتا ہے اور بڑی ایج میں یہ زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے مامز جیسی بیماری ہیں اور ایسی جو بیماری ہوتی ہیں تو اس کا یہ والا روح بلکل ریسٹلی سامنے آیا ورنہ پہلے یہ خیال تھا کہ شاید یہ ونڈربل زیادہ ہے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے بزرگوں کے لیے ابھی بھی ہے لیکن یہ کہ جو ڈائیبیٹیز یا ایسترما یا اس طرح کے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا سا زیادہ جان لیوہ بھی بن سکتا ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف احتیاط جو کہ کلیر کٹ پتا ہے وہ یہ ہے کہ کانٹیکٹ دور رکھیں اس کو بہت زیادہ پروف نہیں کیا جا سکتا یہ صرف ایک اچھا گیسٹ ورک ہے کہ ٹوینٹی سیکنڈز کا ہینڈ واش تھوڑو جو ہوگا that will be enough to kill the وائرس اسی کے ساتھ ساتھ جو ہینڈ سینٹائزرز ہیں اور وہ ان کے بارے میں بھی یہ سب چیزوں کے بارے میں ایک اچھا گیس ہے لیکن بیسٹ چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کارنٹین کرنا ہی اپنے آپ کو یہ بیسٹ اس کا علاج ہے کہ آپ اپنے آپ کو دور رکھیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اب ہم آتے ہیں کچھ احادیث کی طرف یہ کانٹیجیس بیماریاں جو وبائی امراض ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی کتاب الطب کی حدیث ہے فائیو ڈبل سیون زیرو اور یہی حدیث صحیح مسلم میں کتاب السلام فائیو ڈبل ایٹ میں بھی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوہ ولا سفر ولا حاما نہ تو ادوہ ہے نہ انہیں چھوٹ کی بیماری ہے کوئی کانٹیجیس بیماری ہے ہی نہیں کوئی نہ کوئی سفر کے مہینے کے اندر کوئی نہوست ہے اور نہ ہی کوئی پرندوں کے ذریعے کو بیڈ نیوز آتی ہے یہ کربوں کے آئیک ہوتا تھا جس کو حاما کہا جاتا ہے اس کے اوپر ایک عرابی شخص موجود تھے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ عنہ سے لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جب ہمارے اونٹ بیمار ہوتے ہیں اور بیمار اونٹ دوسرے اونٹ کو جس کو خارج لگی ہو یا کچھ ایسا سید مند اونٹوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں عدوہ ہم نے ہوتے بھی دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی ان کو سمجھایا کہ نہیں جو پہلا اونٹ تھا سب سے پہلے والی اونٹ کو کس نے کیا تھا یہاں پر اس حدیث کے اندر جو مراد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ ایک بیماری اچھوٹ سے ہی لگ سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی غلط چیز ہوئی ہو میرا کوئی اسباب ایسے ہوئے ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی اوپر زیادہ فوکس ہے اسی سے متعلق ایک اور حدیث جو عربیس تھی سوال پوچھا تھا وہی بات اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینچن کی جس کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اور یہ سعی بخاری فائی ڈبل سیون سعی مسلم فائی ڈبل سیون نائن ون میں حدیث ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فکرماتے ہوئے کہا کہ وہ اونٹ جو بیمار ہے اس اونٹ کے ساتھ نہ ملایا جائے جو اونٹ صحت مند ہیں وہ دوسرے سے پھیلیں گے تو پہلی حدیث سے کیا سیکھا عقیدہ ہمارا کیا ہے عقیدہ کیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ ذہن میں بٹھا لیں بات اب اسباب کو اختیار کرنا اب یہ بالکل این اسلام کے مطابق ہے پہلے سے ہی آپ صرف اچھوت اور ان بیماریوں کے اوپر لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رضا اور اس کے اوپر نہ کریں تو وہ آپ کو گمرائی کرے گی بات پریشان نہیں کرے گی وہ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5709 یہ انہی چپٹرز کے اندر ایک ہی حدیثیں آگے پیچھے ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بات شروع ہوئی کہ ادوہ نہیں ہے اور پرندوں کے ذریعے کوئی پریشانی اور ہامہ بھی نہیں ہے اور سفر کے مہینے میں بھی کوئی نہیں ہے اور ایک لیپر کو جو لیپریسی کی بیماری میں ہے اس کو تم دیکھ کے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگ دے ہو جیسا انسان شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے اس طرح اس سے دور رہو اس کا ایک مظاہرہ بھی ہوا یہ باتیں ضروری اس لیے بھی ہیں کہ کئی ٹی وی کے اوپر آکے اور کئی یوٹیوب کے اوپر بھی لوگوں کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں کہ ہمارا تو توقع اللہ کے اوپر ہے تو جو یہ زیادہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا توقع اللہ کے اوپر ہے وہ ایک دفعہ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ باتیں کیوں فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات کیوں فرمائی جو کہ صحیح مسلم کی قداب السلام 58-22 کے اندر ہے کہ سقیف کا ایک وفت آیا سقیف وہ قبیلہ تھا جو کہ طائف میں آباد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار بڑھ گیا انہوں نے آکے تسلیم کر لیا اور بیعت کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور اس شخص جس کو لیپریسی کے مرض میں مبتلا تھا وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بیعت کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تمہاری بیعت ہو گئی ہے تم لہٰذا اپنے قوم کے پاس واپس جاؤ تم واپس لوٹو جہاں سے تم آئے ہو ہاتھ ملائے بغیر دور سے پیغام بچوا دیا کہ تمہاری لیے ضرورت نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا توقع نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر اسباب اللہ کے رسول نے بھی اختیار کیے تھے توقع سو فیصد اللہ کے اوپر اور اسباب اختیار کیے تھے احتیاط کی تھی جن چیزوں کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اس کا امپیکٹ اتنا بڑھا ہے اس میں اگر ہمارے لیے سب سے زیادہ کوئی تکلیف دے بات ہے وہ ہے جو ہم نے حرم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کعبہ اور اس کے ارگر تواف ہوتا ہوا اور حرم بلکل بلکل سناٹا خاص طور پر شروع میں جب کیا تھا تو بلکل ہی بند کر دیا تھا ٹوٹل بند اور یہ امپیکٹ صرف ہمارے ادھر نہیں ہے اگر آپ ادھر بھی دیکھیں جو آج پوپ نے جو بلیسنگز دینی تھی ویٹیکینڈ کے اندر خالی پورا کمپاؤنڈ خالی ہے جہاں پہ پوپ نے بلیسنگز دینی ہوتی ہے اپنی ویکلی اور ڈیلی اور اس طرح جو ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے جو وہ بھی خالی تھا ہمارے لیے کتنا تکلیف تھے منظر کہ پورا کعبہ اور اس کے ارگر ہمیں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے کوئیت کے بارے میں ابھی تصویریں آئیں تھیں یا ویڈیوز آئیں تھیں ٹوٹل اور ان کے اوپر بھی مساجد کے اندر علانات کے آرے ہیں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا جب بارش بہت زیادہ ہوئی تھی کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو مسجد میں مت آؤ گھروں میں پڑھو وہ حالات اس طرح کے ڈیفیکل حالات ہوئے ہیں تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم جو دنیا کی دور میں آگے لگ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور اپنی پلانز اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ لٹاتا ہے ہمیں لٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں واپس اور احساس دلاتا ہے ہمیں واپس آخرت کی طرف جس طرح میں نے بھی شروع میں ذکر کیا تھا کہ ٹو پرسنٹ یا ٹری پرسنٹ ڈیتھ ریٹ ہے اس کا صرف لیکن خوف کتنا زیادہ ہے تو لہٰذا یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کی صرف رجوع کا موقع ہے توبہ کا موقع ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق دوبارہ جوڑنے کا موقع ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ری سیٹ اور ری فائن کرنے کی ضرورت ہے کالیبریشن دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھلکل مفید بات ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آنام کی آیت اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بھیجا تھا پچھلی قوموں کے اوپر کیا بھیجا تھا اور ہم نے پکڑ لیا تھا انہیں ہم نے ان کو تنگ حالی کے اندر مشکلات کے اندر بوری طرح سے پکڑ لیا تھا قوموں کو پہلے بھی ایسے قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے جکڑ لیا بوری طرح سے لیکن کیوں جکڑ اللہ تعالی نے لا اللہم یتذرعون تاکہ وہ ہمارے آگے آجز ہوں ہمبل ہو جائیں اللہ کے آگے تکبر نہ کریں مو نہ موڑے ہم سے پھر جب ہماری طرف سے ان کے اوپر یہ تکلیفیں آئیں اور یہ عزمائشیں آئیں ان کے اوپر تو انہوں نے کیوں نہیں ہمارے آگے تذرعون وہ کیوں نہیں آجز ہوئے وہ آجز کیوں نہیں ہوئے ہمارے آگے ہم نے تکلیفیں بھیجی ان کے اوپر وہ آجز کیوں نہیں ہوئے وہ اپنی بچاؤ کے چکروں میں لگ رہے یا اپنی پلاننگ کے اندرے لگ گئے یا انہوں نے سمجھا کہ ان کی تقدیر ہے اس کو آؤٹڈو کر دے گی ولیکن قصد قلوب ہوں بلکہ اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے سارا کچھ کرنا جو تھا مَا قَانُوا يَا مَلُون عمل جو تھا ان کے لیے مزین کر دیا خوشتماع کر دیا ہم جو پرکوشنز لے رہے ہیں یہ بہترین ہیں اور ہم جس طرف چاہ رہے ہیں وہ بے کل صحیح اور ہم نے تدبیر کر لیا اور ہم نے کوشش کر لیا اور شیطان نے ان کو اسی میں خوش رکھا یہ بھی وقت نہیں آیا یہ بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ اللہ کے آگے مانگنے کا توبہ کرنے کا اور وہ کرنے کا ایون آپ یہ دیکھیں کہ ڈانلڈ ٹرم جیسے بندے نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج کا دن امریکہ کے اندر کے نیشنل ڈے فار پریئرز ہے تو تمام لوگ وائٹ ہاؤس میں نوٹفیکشن گیا دیا ہے چرچز میں جائیں سینگوگز میں جائیں ٹیمپلز میں جائیں مساجد میں اور اگر وہاں پہ نہیں جا سکتے تو گھروں میں رہے کے دعائیں مانگیں خوب دعائیں مانگیں اس جیسا بندہ بھی اگر رجوع کرنے کی بات کر رہا ہے کہ یہ وقت آگیا ہے کہ اپنے خدا کو پکارو اللہ کو پکارنے کا یا گوڈ کو یا وٹیور آپ کا جو بھی عقیدہ ہے اس کو پکارنے کا وقت آگیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشکلات تکلیفیں ہم ڈالتے ہی اس لیے تھے تاکہ وہ لوگ ہمبل ہو جائیں تکبر بہت آگیا تھا ٹکنالوجی ہماری ہمارا ہیلتھ کیر ہماری فسیلٹیز ہمارا یہ اور دیکھیں جتنی ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ بھی کوئی نہیں بچائے اس سے ایڈوانس سے ایڈوانس کنٹریز بھی نہیں بچیں اس سے تو اس لیے ہمبل ہوتا کہ لوگ ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے لیکن جو نہیں کرتے اس موقع کو فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنی تدبیر اور پلاننگ اور وہ جو کمانڈر کنٹرول بنائی ہوگی اس کی اوپر اگر زیادہ وہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل پھر ان کے سخت ہو جاتے ہیں اس سے اس سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے برا نہیں کہا میں اور آپ ہوں ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی پہلے آپ کے ویلیو نہیں کہا رہا تھا اب جب اس پہ سر پہ پڑی ہے تو آگے آپ کو منتے کر رہے ہیں اور آپ کی ہیلپ مانگ رہے ہیں تو ہم تو تانے دیں گے نا اب خیال آیا ہے تمہیں آگئے نا لائن پہ تم اب اللہ تعالیٰ ایسے کچھ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہمبل ہو تو ہم تمہارے اوپر مہربانی کریں گے اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت 12 کے اندر فرمایا ہوا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بیٹھا لیٹا کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی تکلیف لگنے پہ ہمیں پکارا بھی نہیں تھا تو جب بعد میں اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مرانی مناتے ہیں لیکن جب انسان ٹھیک ہونے کے بعد پھر دوبارہ بھول جاتا ہے اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ضرور شکوا کر رہے ہیں یہاں پہ کہ پھر تو بعد میں ایسے ہو جاتا ہے جس نے کبھی پکارا ہی نہ تھا اس نے ہمیں تکلیف آنے پہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس کے لئے مومنوں کے لئے کیا ہے کیونکہ آزمائز جو ہے وہ خیر مسلموں پہ بھی ہے مسلمانوں پہ بھی ہے اچھوں پہ بھی ہے منافقین پہ بھی ہے بروں پہ بھی ہے ہر طرح کے بندے کے اوپر ہے تو اس کے اندر جو لوگ ملوث ہو گئے ہیں مجھے اور آپ کو ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے کسی عمل یا گناہ کا نتیجہ تھا یہ ہے ہر ایک کا معاملہ فرق ہے کچھ کو اللہ تعالیٰ رجوع کے لئے کرتے ہیں کسی کے لئے کوئی وجہ ہوتی ہے ultimate حکمت کس بندے کے ساتھ کیا تھا وہ اللہ جانتے ہیں لیکن ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب البھر کے اندر 65-62 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے اوپر کوئی بھی مسئیبت نہیں آٹھتی یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی چکتا ہے اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس کے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا کوئی خطای گناہ جو تھا وہ معاف کرتے رہتے ہیں تو کوئی لاؤس والی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی برے عمال کے اوپر ہے ایک مومن کے اوپر یہ آنا اللہ تعالیٰ کی انڈائریک رحمت کا معاملہ ہوگا اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمزی کی جو حسن درجہ کی حدیث ہے کتاب الزہد کے اندر 2399 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے روایت راوی ہیں کہ ایک عزمائش اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت کو تکلیف آتی ہے مومن کے اوپر یا مومنہ کے اوپر اس کی اپنی جان پہ یا اس کی اولاد پہ یا اس کے مال پہ یا کسی بھی اور چیز کے اوپر حتی یلک اللہ وما علیہ خاتیہ یہاں تک کہ وہ اس تہاں اللہ تعالیٰ کے پاس پھر پہنچے گا کہ اس کے پاس کو خطا ہی نہیں بچی ہوئی ہر تکلیف کے اوپر جس کے اوپر انسان سبر بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کے آگے اور جو کریکٹر منٹین رکھنے کی ضرورت ہے اس کو منٹین بھی رکھے گا یہ نہیں کہ یہ تکلیف میرے اوپر کیوں آئی وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے خطاوں کو بخشتے جائیں گے بخشتے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ اس حال میں پہنچے گا کہ اس کے اوپر کوئی خطا نہیں ہے اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں تھا یہ وبائی امراض اور اس سے متعلق یہ بات ہے سمری دوبارہ کہ اس سے متعلق پہلی بات اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے یہ این ممکن ہے کہ آپ ایک ایسی ہائیلی انفیکٹڈ جگہ کیوں اوپر جائیں اور پرکوشنز نہیں بھی آپ کرسکے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا غلطی سے آپ نے انفیکٹڈ بندے سے ہاتھ بھی ملا لیا یا اس کا کوئی استعمال کیا اگر ٹیشو پکٹ بھی لیا تھا بعد میں آپ نے کسی وجہ سے نوز رب کرتے ہوئے یا غلطی سے جانا فنگر بائٹ کرتے ہوئے موہ میں ہاتھ بھی ڈال دیا یعنی کہ آپ نے وہ تمام غلطیاں کر دیں جو غلطی ہو سکتی ہے یہ وائرس کیچ کرنے کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی بچا لے کوئی فرقی نہ پڑے اس سے اور این ممکن ہے کہ ایک ایسے علاقے کے اندر کوئی بندہ رہ رہا ہے جہاں پر نہ وہ ٹریول کر رہا ہے نہ اس کے قریبی ریلیٹیوز نے کوئی ایسی ٹریول کیا وہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں اپیڈیمک ایسی کوئی بنی بھی نہیں ہے ابھی تک کوئی پھوٹ نہیں نکلی ایسی بیماری کی اور وہ پتہ لگے وہ ڈائیگنوز ہو گیا اس بیماری کے ساتھ تو پہلی بات عقیدہ دوسری بات احتیاط اور یہ پریکوشنز کرنا بلکل ضروری ہے یہ جو باتیں ہیں کہ ہاتھ نہیں ملانا ابھی تو یہ بلکل صحیح ہے بلکل مناسب ہے بلکل صحیح بات ہے اور پریکوشنز ایسے جتنے بھی ہیں گلاس اپنے سیپرٹ رکھیں انشور کریں یہ چیزیں سیپرٹ ہو ہمارے لیے تو اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ ہمیں تو ویسے بھی ہر اچھا کام جو ہے ہمیں دائیں ہاتھ سے کہا گیا ہے اور ہر پلید کام جس سے تہارت حاصل کرنا ہے وہ ہمیں الٹے ہاتھ سے کہا گیا ہے ہمارے لیے تو ایک طرح کہ اگر ہم اس کو بھی فالو کر رہینا تو بہت مفید ہے پھر وضو کرنا اور جو تہارت حاصل کرتے رہنا یہ تو ہمارے لیے ویسے بھی ایک بہت کرلی کرنا ناک ساف کرنا یہ وہ سارے پیسجز ہیں جہاں سے یہ وائرس جا سکتے اندر آئیس نوز تھروٹ ایر کے کوئی بات نہیں ہے صرف یہ تین جگہیں جہاں سے ان کو ہم بار بار پاک کرتے ہیں دھوتے ہیں صاف کرتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں ان ابوبائی معاملات کے اندر کہ اللہ کی طرف سے یہ عزمائش بھی ہے تاکہ لوگ ہمبل ہوں اللہ کے آگے آجس ہوں رجوع کریں اور اگر مومن کے اوپر یہ چیز آتی ہے تو اس کے لیے اس کے اندر انڈریکٹ خیر ہے اور اس کے اندر اس کے لیے بہت بھیلائی ہے کیا کرونا وائرس پروفیسائز تھا حدیث کے اندر کیا یہ حدیث کے اندر اس کا ذکر تھا کیونکہ کچھ آن لائن ویڈیوز ایسی آنے شروع ہی ہیں اور بنیادی دور پر وہی حدیث جو میں نے ملٹیپل ٹائمز مسجد اقصہ والے لیکچرز کے اندر یا بیت المقدس کے بھی جو ریسنٹ ہوا تھا اس کے اندر بھی ذکر کیا ہے وہ کوٹ ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجزیہ کے اندر 31-76 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب غزب تبوک کیلئے گئے ہوئے تھے تو اپنے ایک صحابی سے کہا کہ چھے چیزیں گل لو جو اب قیامت کے قریب آنے والی ہیں سب سے پہلے میری موت پھر اس کے بعد تم لوگ فتح کر لوگے یورسلم کو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گیا پھر اس کے بعد ایک ایسے پلیگ آئے گا جس سے بلکل اس طرح وہ پھیلے گا جس طرح بکریوں کو لگتا ہے بکریاں کا بھیڑ سارا خراب ہو جاتا ہے یہ واقعہ آج کل کا نہیں ہے کیونکہ اس سے آگے جو چیزیں آ رہی ہیں تمام واقعہ سیکونس کے اندر ہیں ڈیٹیلز ان لیکچر کے اندر ان میں سے ہرے کو ٹچ کیا ہوئے یہاں پر رہتے ہوئے یہ وہ پلیگ ہے جس کا ذکر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ گئے شام کی طرف ابو عبیداللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت عمر بن خطاب کو رسیف کرنے کے لئے شام شہر سے باہر اور انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے شہر میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی ہے حضرت عمر بن خطاب نے وہیں پہ پڑھاؤ ڈالا اور صحابہ سے کا مشورہ دو اب ذری بات ہے صحیح بخاری صحیح مسلمی تو بعد میں کمپائل اس شکل میں ہوئی ہے اب تک تو صحابہ کے لئے زبانی بات ہے اب وہ بات کرنا شروع اشتحاد کرنا شروع کیا کریں جائیں نہ جائیں جائیں نہ جائیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے اور ہم لوٹتے ہیں ابو عبیداللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب اے امیر المومنین آپ لوگ اللہ کی تقدیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں جو ہم کریں گے وہ اللہ کی تقدیر ہی ہے واپس جا رہے ہیں ہم لوٹ رہے ہیں مدینہ کی طرف یہ بھی اللہ کی ہی تقدیر ہے کہ ہم جائیں گے ہم اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اس موقع کے اوپر حدیث بیان کر دی گئی کہ جب کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسا پرابلم آ جائے تو وہاں کے لوگ ادھر سے نکلے مت ادھر ہی اپنے آپ کو محصور رکھیں جب یہ حدیث سامنے آگئی کہ ایک صحابی نے کوٹ کر دیا حضرت عمر بن خطاب کو بھی پتہ لگیا کہ ہمارا جو اجتماعی اجتحاد ہوا ہے بھی وہ بالکل ایک حدیث کی بنیاد ہی تھی اس کا مطلب ہے یہ اکل کے این مطابق ہے ابو عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کہے شام کی در حالانکہ حضرت عمر بن خطاب بعد میں چاہ بھی رہتے کہ وہ واپس آ جائیں لیکن حدیث کو فالو کرتے ہوئے کہ اس علاقے میں پور آگئی ہے اب یہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں ونہا پھیلے گا ہو اس قدر کارنٹائن کیا اپنے آپ کو کہ وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا میری امت کے امین ہے یہ وہ وہاں پہ اس مماری میں مبتلا ہو کے شہید ہو گئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلیفہ بنے اور وہ بھی اس بیماری میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم لکھنے والا وہ معاذ بن جبل ہیں وہ بھی اس میں فوت ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے اور حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ جو اس سے فوت ہوتا ہے وہ شہادت کی بوت ہے وہ وہ بھی ایک شہادت کی موت ہے تو یہ پروفیسائز والی حدیث والا اس سے معاملہ نہیں ہے وہ واقعہ عمر بن خطاب کے دور میں ہو چکا تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک وقت ہے ازمائش کا دعاوں کا وقت ہے مانگنے کا وقت ہے وجوہ کا وقت ہے ہمبل ہونے کا وقت ہے اور جو اس کے اندر جتنی بھی احتیاط ادبیر ہیں ان کو فالو کرنے کا وقت ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ازمائش ہے لیکن کیا پتہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ازمائش نہ ہو بلکہ یہ ہیومن میڈ ایک ڈیزاسٹر ہو انسان کی ہی کی بھی کوئی نہ کوئی ہے ایسی حرکت ہو جس کی وجہ سے یہ ہوا ایک ہوتا ہے انسانی خطا ہائیجینی کلنی کنڈیشنز ٹھیک نہیں تھے تو کام ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے کوئی چیز کی گئے کانسپیریسی جیسے کہتے ہیں ہم لوگ سیکریٹ پلان کوئی جیسے کہتے ہیں کیا پتہ یہ وہ چیز ہو اس کے بارے میں پہلی کانسپیریسی جو فلوٹ ہونی شروع ہوئی وہ یہ تھی ایک نوول جو The Eyes of Darkness کے نام سے آئے نائنٹین ایٹی ون کے می کے اندر یہ نوول آیا تھا اور اس نوول کے اوپر یہ انٹرنیٹ کے اوپر فلوٹ ہو رہی ہے فیک نیوز کا بھی دور ہے یہ نوول واقعی نوول ہے نائنٹین ایٹی ون کے اندر ہی فرس ٹیم پبلش ہوا تھا لیکن اصل اوریجنل نوول کے اندر وہاں نام کے شہر کا ذکر ہی نہیں ہے اصل نوول کے اندر گورکی رشیا کا ایک سٹیٹ ہے اس کا ذکر ہے گورکی جیو آرکی آئی فور ہنڈرڈ کہ رشیانز نے ایک لیبارٹری کے اندر ایک وائرس کریئٹ کیا تھا بزاری بات ہے کہ سوویت یونین کا جب کولیپس ختم کی طرف آیا تو یہ سسپنس تھرلر رائٹر جو ہے اس نے کیا کیا نائنٹین ایٹی نائن کے ایڈیشن کے اندر رشیا کو چھوڑ کے چائنا کو ریپلیس کروا دیا وہاں فور ہنڈرڈ کر کے پھر اسی سے ریلیٹڈ جو دوسری بات آتی ہے کہ اس نے پروفیسائز کیا تھا کہ 2020 کے اندر یہ وائرس آئے گا اور وہ جس پیج کی تصویر دکھائی جاتی ہے وہ ایکچلی اس نوول کا نہیں ہے جس پیج کی تصویر دکھائی جاتی ہے کہ ایک 2020 کے اندر نیمونیا ٹائپ بیماری آئی گی وہ ہے ایک اور رائٹر ہے جس نے end of days 2008 میں لکھے تھے وہ اس کے اندر ذکر ہے اور اس نوول کے اندر بھی the eyes of darkness اس کے اندر جو similarities شو کی جاتی ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے مطابق ہے within minutes یہ اپنے ویکٹم کو مار دیتی ہے 100% mortality rate ہوگا اور اس کا تعلق brain eating یہ brain eating virus ہے نہ کہ یہ ایک respiratory قسم کا ہے نہیں کہ similarity صرف اتنی سی ہے بس 89 کے اندر rewrite کیا تھا وہ ہان کا نام رکھ دیا اور وہاں پہ ایک لاب کے اندر اس کو develop کیا اور باقی بات کسی اور سے یہ والی conspiracy تو نہیں ہے یہ تو محض اتفاق ہے یہ محض اتفاق ہے البتہ اگر کوئی conspiracy ہے اگلی بات کی تو وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں 2018 کے اندر world health organization میں چونکہ studies کرتے رہتے ہیں group studies ہوتی رہتے ہیں اور scenarios discussed ہوتے رہتے ہیں ایک upcoming بیماری کا ذکر کیا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا disease x کوئی اور details نہیں ایک disease x ہے جو کہ ان قریب آئے جائے گی بہت زیادہ اور جب آئے گی تو اس نے تو بہت زیادہ اس کا بڑا foot print ہوگا تو اس کو کس طرح tackle کرنا ہے disease x کے لئے کو کس طرح character کیا جائے گا لوگ کس طرح اس کو کریں گے challenge کس طرح قبول کیا جائے گا حکومتیں کس طرح ملکے کریں گی global health کیا کرے گی اس کے لئے disease x نام کے پھر ابھی اکتوبر کے اندر ایک event ہوا ہے event 201 کے نام سے یہ johns hopkins جو کہ Bloomberg school of public health ہے center for health security world economic forum اور اس کے ساتھ ساتھ gates and melinda foundation جو ہے ان تینوں کی یہ ایک group study ہوئی تھی اس کی ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو نیٹ کے اوپر اس کے اندر group studies کے اندر کیا ہے وہ ایک epidemic discuss کر رہے ہیں کرونا وائرس آئے گا جو بہت بڑی پھوٹ پیدا ہوگی جس سے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا پوری world economy upset ہو جائے گی کیونکہ world economic forum اس کو discuss کر رہا گا تو ایکنومک فورم کا کیا کام ہوگا اس نے economy دنیا کی discuss کرنی ہے جو جانز ہاپکنز ہیں انہوں نے یہ الہی ایسپیک discuss کرنا ہے کہ health کیلئے کیا کیا جائے گا اور melinda gates foundation اس کا ذمہ داری کیا ہے future میں اس کی vaccination کس طرح حاصل کی جائے گی پھر اسی طرح اس سے related اور بھی conspiracies ہیں 2005 کے اندر ایک patent register ہوا تھا کرونا وائرس کا ہی کرونا وائرس ایک upcoming چائنا کے اندر وائرس کے بارے میں ایک research paper بھی ہے تو یہ تو ہو گئی ساری چیزیں جو surround کر رہی ہوتی ہیں مختلف چیزوں کو چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ overshoot جسنا for example ہمارے جو detergent یا جو detall soap ہے اس کی پیچھے لکھا ہوتا ہے کرونا وائرس سے بھی یہ کرتا ہے یہ مراد ہے وہ جو شروع کی forms کے اندر آئے تھے وائرسز وہ مراد ہیں پھر ایک ابھی netflix کے اوپر pandemic کے نام سے ایک series بھی start ہو گئی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی scenario show کیا کچھ عرصہ پہلے start ہوئی 2020 کے اندر pandemic کے دنیا crisis میں جاری ہے ایک global health crisis create ہو گیا ہے اور دنیا کہاں سے کہاں اس کی طرف جاری ہے تو کس طرح ان challenges کو ہم نے face out کر رہے ہیں یہ وہ باتوں میں اسے ہے جس طرح کہ وہ unknown darkness کے اندر ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ ان چیزوں کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں planning کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں جس طرح 911 سے پہلے انہوں نے اسی scenario کی rehearsal کی تھی کہ اگر passenger planes ہماری building کے اوپر attack کرنا شروع ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو crash کریں گے تو ہم نے کس طرح اس کے ساتھ tackle کرنا ہے تو یہ بالکل اس طرح کے سنیریوز بنے میں جو کی شک پیدا کرتے ہیں کہ آخر ایسی کیا بجائے پہلے تو چائنیز government نے اور چائنیز نے deny کرتے رہے کہ نہیں ہماری لیب میں اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لیب میں ہے یہ تو animal market کے اندر ہوا تھا وہاں animal market کے اندر ہوا تھا وہاں سے پہلے بیٹ سے پہلا ہے اور اس طرح پہلا اور یہ پہلا وہ پہلا پھر ابھی چند دن پہلے کیا ہوا چائنیز نے direct america کے اوپر الزام لگا دیا کہ american جو military آئی تھی دو سو سے زیادہ فوجی آئے تھے ان کے 2019 کے end میں یہ ان کا کیاوا کام ہے انہوں نے اس کو پہلایا ہے direct چائنیز نے نام لے کے کہا دیا mention کیا اور وہ tweets اور وہ جس طرح ایک war ہوتی ہے propaganda war ہوتی ہے وہ بھی چلنا شروع ہو گئے ابھی یہ تو ہوگئے نا blame game ہوگئی کہ blame game کہاں پہ جا رہی ہے vaccination کے بارے میں آرام سے خبریں آئیں کہ اس میں months لگتے ہیں بہت لمبا time لگتا ہے اس کو بہت دن لگتے ہیں کہ تب جا کے اس کے اوپر vaccination ہمارے پاس کل کی اسرائیل کی طرف سے کہ اسرائیلی ریسرچ سینٹر جو کہ ان کی اسرائیلی گورنمنٹ کے defense سے related جس کا کام یہ ہے کہ biology اور medical اور chemistry اور environmental sciences کو study کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے یہ weapons develop کرنے ہوتے ہیں اس institute کی طرف سے یہ خبر ہے جو کہ اسرائیلی نیوز papers کے اندر ہی ہے کہ within days بہت جلد اس کا vaccination ہم announce کرنے والے ہیں یہ جو کچھ بھی لکھا ہوئے اس کے بارے میں یہ institute کیا ہے یہ سارا کچھ ویکی پیڈیا کا پہلا پیرا گراف ہے جس میں سارا کچھ لکھا ہے کہ اس کے سارے کام سیکرٹ ہیں اور یہ ویپنز بناتے ہیں بائیولوجیکل اور کیمیکل ویپنز بناتا ہے اور وہ وائرس کا ویکسین بھی لے کے آرہ تو اس کے بارے بہت زیادہ ہم کمنٹ نہیں کر سکتے شک کا اظہار ضرور کر سکتے کوئی نہ کوئی گربر ضرور ہے پیور یہ کہ انوائرمنٹ کے اندر جس ایڈز شامل ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ گربر کی گئی ہے لیکن انفرچنیٹلی یہ کام ہے میڈیکل ایکسپرٹس کا یا سائنٹس کا کام ہے اور مسلم امہ خالی ہے ان سے مسلم امہ کے اندر یہ کالبر کے لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کر سکیں آپ دیکھیں پولیو کی اور خبر آئی کہ اس کے اندر کچھ ایکٹیو وائرس بھی تھے ہم لوگ بلکل کاسر تھے کہ ہمارے سائنٹس چیک کر سکیں اس کو یہ کس نویت کہہ یہ اس کو ڈبل چیک کر سکیں انفورچنیٹلی ہم لوگ بلکل کاسر ہیں جب تک امت مسلمہ اپنے آپ کوئی سائنس ان ٹیکنالوجی کے اندر آگے نہیں پڑھائے کہ ہم مفلوج رہیں کہ ہم لوگ ہلپلیس رہیں گے اگر ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا جو ایف سکسٹین والا حادثہ ہوا تھا تو ایف سکسٹین جو گیا ہے ہمارے حادثے ہم لوگ مسال کے طور پر کاسر نہیں بنا سکیں لیکن جس طرح ہم جی ایف سی سی کی ایک افرٹ کی ہے بلکل اسی طرح ہی ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم اپنے مسلم امت کم اپس میں مل کے کچھ کر سکے ہمارے پاس بجٹ کا مسئلہ ہے کچھ ممالک کے بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے جب تک یہ کیونکہ اس کے اندر جو کراؤن پرنس ہے اب اس نے اپنے آپ کو کنگ کے لیول کے اوپر لے کے آنا ہے تو ابھی جو خبریں آئی تھی کہ 298 کے قریب انہوں نے اپنے پرنسز بھی اور بہت بڑے بڑے انفلینشل لوگ ہیں ان کو کرپشن اور مختلف کیسز میں پکڑ دھکڑ ہوئی ہے وہ صرف اپنے آپ کو تھرون کے اوپر لے کے آنا ہے اور یہ اس کے لیے بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا بھی وقت ہے لیکن دانشتہ طور پر سمجھداری کے ساتھ وزڈم کا استعمال کرنے کا بھی وقت ہے آجز بھی ہونا ہے لیکن صرف ٹول بھی نہیں بنے رہنا ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا اور ہم صرف پیچھے پیچھے دیکھ کے چلتے جا رہے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ اللہ کے رسول نے دجال کا ذکر کیا دا جہاں پر کعبہ جو ہے وہ اس وقت خالی مناظر نظر آ رہے تھے وہیں پر یہاں پہ ایک بار بات بھی بتا دے جائے پلیگ سے لیٹڑی ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کی کتاب جو فضائل المدینہ ہے اس کے اندر ہے ایٹین ایٹی اور صحیح مسلم کی کتاب الحرچ کی تھرٹی فائی ففٹی کے اندر ہے کہ ابو حریر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کہا مدینہ کے راستوں میں مدینہ کے جو گیٹ ہیں ان کے اوپر فرشتے مقرر کر دی ہیں اللہ نے لا یدخل حد تاؤون ولا دجال نہ تو اس شہر کے اندر اس طیب شہر کے اندر نہ تو تاؤن شامل ہوگا داخل ہو سکے گا نہ دجال داخل ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو دین کی حفاظت والا معاملہ ہے قرب قیامت کا اس کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے ہمارے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں یہ وقت ہے توبہ بھی کرنے کا یہ وقت ہے واپس اسلام کی طرف آنے کا وہ بہت سارے لوگ جو بلکل دور ہوتے ہیں دین سے وہ بھی اس طرف آ جاتے ہیں دین کی طرف ان حالات کو دیکھ کے سبحانک اللہ حمد نشد اللہ الہ انت نست تقفیر و نتوب علیک